اسمبلی کے اندر چور اور ڈاکوک جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے اور آج ایک سیلیکٹڈ کا لفظ استعمال کرنے کے اوپر پابندی کیوں لگائی تھے میں نے تو آپ کو جواب دے دیا آپ نے کہا کیا پابندی لگائیں گے میری طرف میں نے تو نگلیکٹڈ اور ڈیفیکٹڈ کی بات اچھا جو بات سوال انہوں نے پوچھا اب آپ بتائیں یار آپ سارے ماشاءاللہ اس دنیا میں رہتے ہیں مریق سے تو کوئی بھی اتر کے نہیں آیا جب ایک انسان پیشنٹ ہوتا ہے ہارٹ کا پیشنٹ کینسر کا پیشنٹ اس کی جو ایمیونٹی لیول ہوتا ہے وہ کم ہو جاتی ہے مدافعہ لیول اس کا کم ہو جاتا ہے دنیا کا ہر ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹ کو یہ تلقین کرتا ہے کہ تم نے کم سے کم لوگوں سے ملنا ہے کیوں کہ جتنا زیادہ لوگوں سے ملو گے ان کے جراسین جو ہے وہ اس مریض کو فوری طور پر اثر انداز ہوتی ہیں میں حیران ہوں اس بیگم صفدہ روان صاحبہ پہ اور اس میک اپ والی سرکار پہ جو غلطی سے یہاں پر قائد حضب اختلاف بن بیٹھا ہے اور سارا دن جھوٹ بولتا ہے میں حیران ہوں یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملنے دور ساتھی رونا روتے ہیں کہ جناب وہ موتو ہے آپ کی کشم کشم ہے وہ مریض ہیں وہ شوگر کے مریض ہیں وہ ہارڈ کے پیشنٹ ہیں وہ کڈنی کے پیشنٹ ہیں تو ان کی اپنی بات کے اندر تضاد ہے چیز جسٹیس پاکستان نے یہ کہا کہ تمام ادارے جو ہیں وہ قوم میں مجید ہلا رہے ہیں ہمارے عوامی نمائندے بھی ایک دوسرے پر الزام تلاشی کرتے ہیں صرف عدلیہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے تو آپ عوامی نمائندے اپنا رویہ کیوں نہیں درست کرتے میں چیز جسٹیس صاحب کا دل سے احترام کرتے ہیں فیاس الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا سیلیکٹڈ لفظ پر پابندی لگانی شاہیے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کی اپنی رائے ہیں موسیقی موسیقی